بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج اس ویڈیو میں میں آپ تمام لوگوں کو یہ بھی انفارم کر دوں گا کہ مجھ سے ملنے کا طریقہ کیا ہے مجھ سے ملنے کا کیا فائدہ آپ لے سکتے ہیں کیا کس طرح مل سکتے ہیں اور ملقات کس طرح ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے موسٹ کومن کوئسٹنز ہیں جو ہر ویڈیو میں ہی ہوتے ہیں اور ایک سوال کو تقریباً پچاس لوگ کرتے ہیں اور پچاس کہتے ہیں ویڈیو اچھا سوال ہے میں بھی یہی پوچھنے والا تھا تو وہ میں نے سب کمپائل کر لیا ہے ان تمام باتوں کو ملنے کی باتوں کو ترکہ کار کو چیزوں کو اس ویڈیو میں میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو خوب اچھی خاصی انفارمیشن مل جائے کچھ شروع میں سوالات کی جوابات ہیں وہ پہلے لے لیجئے تاکہ میں آپ کو پھر مین باتوں پہ آ جاؤں سب سے پہلے بہت سار لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس ویزا یا ٹورس ویزا آ جائے تو کیا میں ون وی ٹکٹ پہ سفر کر سکتا ہوں تو ون وی ٹکٹ پہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ سفر کریں کیونکہ ٹورسٹ اور ٹرانسٹ کے ویزا جو ہوتا ہے وہ شورٹ رم ویزا ہوتا ہے آپ گئے ہی دس دن کے لیے ہیں پندر دن کے لیے ہیں یا مہینی کے لیے ہیں آپ پہ کیا حق بنتا ہے کہ آپ ون وی ٹکٹ پہ جائیں کیونکہ آپ کو تو واپس آنا لازم ہے تو آپ اگر ایک سال کی ویزا پہ ہوں سیڈنٹ ویزا پہ ہوں ورک ویزا پہ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹکٹ میں لے رہا ہوں تو آپ لے بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ ورک ویزا پہ نہیں ہیں سیڈنٹ ویزا پہ نہیں ہیں یا لانگ ٹرم ویزا پہ نہیں ہیں لانگ ٹرم مینز کہ ایک سال کی ویزا پہ نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے ایک سوال جو قریباً اب تک ایک ہزار دفعہ پوچھے جا چکا ہے یا کمنٹ آتا ہے تو اس کو جواب دے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھی پسند آئی سینڈ می ڈیٹیل اب اس بات کے بارے میں وہ زہد نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ڈیٹیل کسے مان رہا ہے کیونکہ وہ ویڈیو کو تو انکار کر چکا ہے کہ ویڈیو کو تو میں نہیں مانتا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو نے انفرمیشن تھی پسند کیا آیا پھر اس کو اگر پسند آئی تو مطلب کہ ڈیٹیل اس کو مل گئی ہے لیکن اگر وہ پھر بھی کہہ رہا ہے سینڈ می ڈیٹیل تو وہ ہمیں کنفیجن ہے کہ وہ پوچھ نہ کہہ چاہ رہا ہے یہاں پر اس کی باتوں کو راز رکھا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے جس کو ہم چھپا رہے ہوں اور آپ کے مانگنے پر ہم آپ کو دیں گے ورنہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ویڈیو ہی ڈیٹیل ہے اور جتنا مجھے پتا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے لفظ و لفظ رکھ دیتا ہوں چھپایا کچھ ہے نہیں تو وہ جو سینڈ می ڈیٹیل ہے تو اگر میں آپ کو کچھ بھیجوں گا بھی تو میں نے آپ کو وہی ویڈیو بھیجنی ہے جو آپ کو بسند آگئی ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ لکھیوی چیز نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے کوئی سٹرکچر نہیں ہے کتابچہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ روانہ کروں میرے پاس لکھا با کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ویڈیو میں ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی پسند آئی ہے تو یہی ڈیٹیل ہے سینڈ می ڈیٹیل کے لیے میں پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک موس کومن کوئسن جو آتا ہے سجیشن بھی آتی ہے کوئسن بھی آتا ہے کہ آپ کے سٹاف کو ہم کانٹیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو دیکھ لیں آپ تفصیل دیکھ لیں ویڈیو میں ہی تو تفصیل ہے تو آپ کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پر ہم سے بات ہوگی تو کسی اور کو موقع نہیں ملے گا لیکن فار اگزامپل اگر پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے اور وہ آپ کو تفصیل دینا شروع کر دیں تو ایک گھنٹے کے اندر چار لوگوں کو تفصیل دی جائے گی اور اس طرح سے آپ اس دن صرف چالیس لوگوں کو اگر دس گھنٹے بھی کام کیا جائے تو چالیس لوگوں کو صرف تفصیل دے سکتے ہیں اور یہ کوئی ریزلٹ نہیں ہے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دس ہزار پندر ہزار بیس ہزار لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو تو اتنے لوگوں کو وہی تفصیل ریپیٹ کرنے سے کوئی یوز نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ پھر یہ بتا دیں کہ کیا پاسپورٹ ضرورت ہے اس کے لیے تو یہ وہ سوال ہوتے ہیں یا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ تو وہ تمام سوال ہوتے ہوتے ہیں جو وہ لوگ اگر ان سے ہم کہہ بھی دیں تو وہ لوگ سوال وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں بتائے جا چکے ہوتے ہیں تو ویڈیو میں اگر آپ دیکھ لیں آپ اس کو نہ برا مانتے ہوئے دیکھ لیں تو بہت فائدہ آپ کو وہیں سے مل جائے گا اور آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو سے کہ یہ تمام انفرمیشن ہے اسٹاف و کام یہ ہے کہ وہ تمام معلومات آپ کو تو بھی لگئی ہے فیز پتہ لگ گئی کام پتہ لگ گیا رکومنٹ پتہ لگ گیا چیکنس پتہ لگ گئی اب کام یہ رہ گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ اپلائے کر دیں لیکن آپ اگر کوئی اور ان کو بات کرو گے اب فارزمپل جو آتا ہے کہ ہم سے آپ بات کریں تو اس میں جو ہوتا ہے آپ ہمیں بینک سٹرٹن بنا کے دیں آپ ہمیں بزنس کا کلیٹر بنا کے دیں یہ بیس وہ بیس ریچ پرسن ہمارا بندہ وہاں پہنچے گا پیسہ یہاں ریلیز ہوگا اس قسم کی کوئی سمگلنگیاں پہ نہیں ہو رہی ہے کوئی کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہو رہی ہے ان باتوں کے لیے اگر آپ ان باتوں کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ان چیزوں سے اشتناب کرنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے میں یہ نہیں کر رہا صرف ہمیں مت کریں بلکہ آپ بھی بچیں کیونکہ اگر آپ اللیگل کام کی طرف جاؤ گے اس کا ultimate result جو ہے وہ نقصان پہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی لیے اگر کوئی ہمیں یہ کمنٹ کرتا ہے جو کہ بہت regular کمنٹ آتا ہے ہر ویڈیو میں آ جاتا ہے کہ میں آپ کو پاسپورٹ بھیج رہا ہوں اتنے ہی اگر سمجھے میں آ رہا ہے کام اتنے ہی expert ہو تو لگا کے دو ویزا مان جاؤں گا یہاں پر سب باتیں کرتے ہیں کسی وہ کام نہیں ہے لیکن کام جو آپ مانگ رہے ہو وہ کام ہمیں بھی نہیں آتا آپ مانگ رہے ہو کہ پاسپورٹ بھیجوں ویزا لگ جائے اس کے اوپر تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ والا کام ہم کو بھی نہیں آتا ہم کو ساری legal کام آتے ہیں کیونکہ اگر آپ صرف پاسپورٹ بھیج رہے ہو تو آپ کی خواہش ہے کہ کوئی آپ کو بینک سرڈن بنا کے دے کوئی آپ کو job letter بنا کے دے یہ تمام چیزیں کر کے دے وہ کام تو illegal ہے تو illegal کو ختم کرنے کے لئے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ان illegal کو ہم روکیں discourage کریں تو جہاں تک بات ہماری ہے کہ بھئی آپ کو تو views چاہیے ہیں یہ تمام چیزیں جو ویڈیو کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہمارے پورے کام کو working کو دیکھیں گے تو ہم 25% earning کر رہے ہیں 75% ہماری جیف سے جارہا ہوتا ہے اسی لئے اس خرچے کو پورا کرنے کے لئے ہم اور کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے کام میں کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وٹس اپ پہ ہونا چاہیے ویڈیو کے بعد آپ کو وٹس اپ پہ ہونا چاہیے آپ کہیں جانے سکتے آپ کو فون پہ ہونا چاہیے آپ ہر بندے کو انٹرٹین کریں تو بات یہ ہے کہ جہاں پر earning نہیں ہے 75% loss پہ جا رہے ہیں ہم لوگ اس 75% loss کے اندر جو ہم لوگ اپنے لگا رہے ہیں جیف سے وہاں پر میں اپنے کام بھی نہ کروں تو مجھے بتائیے گورنمنٹ فنڈنگ تو ہے نہیں آپ کو پیمنٹ کرنی نہیں ہے آپ بھی فنڈ نہیں کر رہے ہو گورنمنٹ بھی فنڈ نہیں کر رہی ہے پرائیوٹ ادارہ ہے اس میں اگر میں بھی کام نہ کروں تو مجھے بتائیے اس کمپنی کو فنڈ چاہیے چلنی کے لیے اگر فنڈ نہیں ملیں گے تو نہیں رن کر سکتے وٹس اپ کے اوپر آپ کو ریپلائی کون دے گا اگر پرسن بیٹھا ہوا نہیں ہوگا فون پہ آپ کو ریپلائی کون دے گا آپ کام کریں گے تو مجھے کہ آپ کام کرنے دیں میں آپ کو انفرمیشن دیکھ کر اپنے کام کروں گا تاکہ یہ نظام سلتا رہے اگر ہم اس نظام کو رکھیں گے تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے آپ جو ملنے کی بات ہے مجھ سے آپ روز تقریباً ملتے ہیں روز ملتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ملتے ہیں میں چھے تاریخ تک اویلیبل نہیں چھے اکتوبر تک اویلیبل نہیں ہوں اس کے بعد میں لائیو آ جائے کروں گا چینل پر لائیو میں دنیا بھر میں کہیں بھری بیٹھا ہوں گا میں لائیو آ جاؤں گا میرے لئے آسان ہے کیونکہ میرے شیڈول نہیں ہے کیونکہ آپ پہ میں جواب دے دیتا ہوں جو ملنے کی بات کرتے ہیں میرا شیڈول فکس نہیں ہے میں ریگولر یا ون گو میں کہیں نہیں بیٹھتا ہوں آپ فور ایزامپل میں آپ سے وعدہ کرلوں گا کہ بھئی آپ مجھے کل ملیں دن کی بات کر رہا ہوں دن میں آپ سے کہا کل مجھے ملیں شام کو مجھے کال آ جاتی ہے کہ جی فلان جگہ پہ آپ کی ٹریننگ ہے تین دن کی یا کوئی بھی آپ مجھے کال آ جاتی ہے تو مجھے تو وہ ٹینٹ کرنی ہے میں نے کہا مجھے تو ارننگ کرنی ہے وہاں سے کیونکہ یہاں سے بیسہ نہیں آرہا وہاں سے بیسہ نہیں آرہا تو کام کیسے چلے گا تو میں تو رات کو وہ لے کر رات کی کوئی فلائٹ لے کے تو ہم نے اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے اس لئے آپ کو جواب دی جاتے ہیں اور ہاں آپ کو ایک جی دور کا یہ کہی جاتی ہے کہ ورڈس اپ پہ کال نہ کریں کیونکہ ورڈس اپ کا الگ سلسلہ ہے فون کا لگ ہے فون کے لیے دو نمبر دیئے گئے ہیں فون کیجئے آپ اور پرومٹ اپنا آنسر اپنی باتچیت کر لیجئے کہ مجھے پروسسنگ کروانی ہے یہ تمام چیزیں لیکن اگر آپ ورڈس اپ کی بات کریں گے اس کو اندرہ میں پابند نہیں لگا سکتا ہوں لیکن وہ فری اف کال سلسلہ ہے دیڈگرڈ سٹاف جو ہے آپ کو ریپلائے کر رہا ہے لیکن ہاں چونکہ وہ ایک دیڈگرڈ سٹاف کر رہا ہے تو وہ ٹائم کے اوپر ہی کام کرے گا یعنی کہ دس بجے وہ شروع کرے گا جواب دینا اور پانچ بجے تک جتنے جواب دے سکتا ہے وہ دے گا اس کے بعد یہ امید مد رکھیں کہ رات کو بارہ بجے آپ نے میسج کیا اور دو بچے جواب کیوں نہیں آیا یہ بڑا سوال آ جائے ایک موس کومن قویسٹن جو اور آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بتا رہے ہوتے ہیں جوب لٹر آ جائے گا جوب ہو جائے گی تو میں آپ سے یہ بالکل کلیر کٹ کہہ دوں کہ میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آسان ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ آسان کبھی بھی نہ ہو اگر وہ آسان کریں گے تو میں کوئی منہ کر دوں گا آسان مت کرو وجہ اس کی کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیزرونگ کینڈیٹس ہیں وہ ہی صرف جائیں ہائیلی سکلڈ لوگ ہوں وہ جا سکے نا یہاں تو آپ ڈیزرونگ یہاں پر بھی نہیں رہنے کے مگر رہ رہے نا تو جو ڈیزرونگ ہے ہائی سکلڈ ورکر ہیں چاہے وہ پلمبر ہے چاہے وہ باربر ہے چاہے وہ الیکٹریشن ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو اس کو جانا چاہیے اس کے لئے جوبز ہیں اس کے لئے آسان ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے اور اگر یا کوئی ایڈیوکیشن میں جس کے پاس کچھ ہے تو اس کو جانا چاہیے تو ان لوگوں کو کام کے لوگ چاہیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے ایکسپرٹ ہیں اس کام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ کتنے ڈیزرونگ کینڈیٹ ہیں اگر آپ ڈیزرونگ کینڈیٹ ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ تو نیڈ بن گئے نا لوگوں کی لیکن اگر آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کام بہت مشکل ہے مطلب آپ نے صحیح کہا بالکل یہ بہت مشکل ہے اور پھر نہیں جا سکتے کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں ویزر نہیں لگتا وہ ترتیب خراب کر دیتے ہیں یعنی کہ میں نے ارسا پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ویزر نہیں لگتا کہ ایسا سوال آتا ہے کہ میرے تو ویزر کبھی نہیں لگا یا انہوں نے کہا ہے کہ سپنگویزہ لگ جائے گا میرے تو نہیں لگا اس لیے جھوٹ ہے یہ سارا کوئی جھوٹ ہے یہ فراد ہے تو ایک آدمی کی اگزیمپل ہے ایک آدمی جس نے یہ کہا کہ نہیں لگے گا تو اس کے بعد کم از کم کوئی ایک کے بعد چھے میسجوں اور آئے انہوں نے لگ گیا ٹھیک ہے نا مجھ سے ملاقات کیے بغیر لگ گیا ٹھیک ہے نا ہماری آفس کے خدمات پر بغیر لگ گیا تو بات یہ ہے کہ ہمارے آفس نے نہ وہ چھے ویزے لگائے اور نہ ایک کا ریفیوز کروایا دونوں کیسز میں ہم نہیں تھے دونوں کیسز میں ان بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ جو سوال آدھا ہے نا آپ کا آج کل جرمنی کا ریشو کیا چل رہا ہے جرمنی کا ریشو نہیں ہے ہمارا بھی ریشو نہیں ہے یا کہتے ہیں نا آپ نے کتنے کینیڈا کے اپلائی کروا دیئے ہمارا ریشو نہیں ہے مان لیجئے کہ میں سو کے اپلائی کیا ہوں گے سو کے ویزے لگ گئے تو اس کے بعد آپ پھر بھی ریفیوز ہو سکتے ہو کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ریشو کا معاملہ نہیں ہے یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے یعنی کہ میں میرے ڈاکومنٹس یہ ویری کرتے ہیں اگر میرے ساری ویزے لگ رہے ہیں تو کوئی بات ہوگی اگر کسی کا ریفیوز ہو رہا ہے تو وہ اپنی خامی کو دور کرے جس کے اندر خامی ہوگی کمزوری ہوگی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر غلطیاں ہوں گی اور وغیرہ وغیرہ اگر سیلری کم دکھا رہا ہے یا ایک ڈاکومنٹ کم دے رہا ہے پروف نہیں دے پا رہا سیلری سیپس نہیں دے پا رہا یا ان میں وہ غلطی کر رہا ہے یا وہ کسی کی پروپیٹی کو اپنی پروپیٹی بنا کے ڈال رہا ہے ڈاکومنٹ کا پیڈ بھر رہا ہے ڈاکومنٹ بنوا رہا ہے تو وہ تمام کے تمام پھر ظاہر سی بات ہے یا اپنی کوئی ہسٹری نہیں بنا رہا ٹریول ہسٹری نہیں بنا رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا آلٹیمیٹ ڈیزائل یہی ہے کہ وہ فارق ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں مجھ سے ملنے کے حوالے سے تو مجھ سے ملنے کے حوالے سے کوئی فیس نہیں ہے ہاں شیڈول میں نہیں ہوتا میں آویلیبل نہیں ہوں تو اس لیے یہ بنا کر دیتے ہیں وہ ایک الک بات ہے لیکن میں لیکن یاد رکھئے گا ملتے ہوئے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں بلکل کوئی پبندی نہیں ہے لیکن ملنے میں پبندی نہیں ہے لیکن دو دباتے دباغ میں رکھے گا کہ میں اسیسمنٹ نہیں کر سکتا ہوں یعنی کہ فرزمپل اگر کوئی اس نیت سے ملے گا یہ مجھے مل جائیں گے تو میں ان کو بولوں گا کہ جی میرے بارے میں ایک پوری انفرومیشن مجھے دے دیں تو ملاقات اور چیز ہے لیکن اگر آپ اسیسمنٹ پہ آئیں گے تو اسیسمنٹ کرنا بہت لمبا کام ہے اسیسمنٹ کے بارے میں کانیڈا کے بات کریں گے تو کانیڈا کے اندر کوئی نہیں کہا سکتا کہ میری عمر پچ پن سال ہے مجھے بتائیں یا میری ایڈوکیشن ماسٹرز ہے مجھے بتائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں کب بول سکتا ہوں اس بات کے اوپر جب میرے ہاتھ میں اسیسمنٹ ریپورٹ رکھ دی جائے جب اسیسمنٹ ریپورٹ رکھ دی جائے گی تو میں اس کے اوپر بولنے کا حق رکھتا ہوں لیکن جب تک میرے ہاتھ میں اسیسمنٹ ریپورٹ نہیں ہوگی میں کسی کے اوپر کمنٹ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ آپ جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے ہیں یہ بات غلط ہے وہ تو اگر سب کچھ صحیح ہو تب بھی آپ نہیں کہا سکتے ہیں میرے خیال میں آپ جا سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی اتراز لگ جائے تو وہ تو سرکار کی مرضی ہے کینیڈا کی مرضی ہے اور ان لوگوں کی مرضی ہے جو فیصل کو فیصلہ کر رہے ہیں تو دو باتیں مجھ سے نہیں کروا سکتے ایک اسسمنٹ کی بات میں نہیں کرتا ہوں میں کر سکتا بھی نہیں ہوں یہ وہ پورا ایک پروسس ہے ڈاکومنٹ ملتے ہیں ڈاکومنٹ کے بعد آپ بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد آپ اس کے اندر پوری فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ کرنے کے بعد آپ کا ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ کو آپ پھر پروگرام سے گزارتے ہیں پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ان کو پی این پی کے فلاں پروگرام میں ڈال دیا جائے وہاں سے ایک قریب ترین ہے تو یہ تو ملاقات کے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بزار میں کھڑے بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے اسسمنٹ کروا لیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے ملاقات ہو سکتی ہے اور جہاں دو بات پروسسنگ کی ہے تو پروسسنگ میں آپ کو آفس کر کے دے سکتا ہے میں کہیں کھڑے ہو کر تو آپ کو پروسس نہیں کر سکتا ہوں اور پروسسنگ کا ایک پورا پروسس ہے اس کے لیے ایک ڈڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ ستاف ہے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس کام میں دے ایکسپرٹ ہے میں اس کا ان ڈاکومنٹیشن کا بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں پائٹ فرنکلی تو جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں آفس کے اندر وہ مجھ سے جتنے لوگ بھی ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ وہ اپنے ہینڈ آن کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی ایکسپرٹیز مجھ سے کہیں زیادہ ہے اس پار ایس انمیگریشن ڈاکومنٹیشن اور پروسسنگ اور اسسمنٹ تمام چیزوں میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں میری جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو ویڈیو کا ذریعہ ملتی رہے گی انفرمیشن میں کوئی پابندی نہیں ہے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ آ رہے تھے تو میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں سب کو نپٹا دیے جائیں لائیو آؤں گا اگر کوئی سوال آپ کا ہوا کرے گا تو لائیو جواب دوں گا وہ ٹائم بھی آپ کا اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب پریں گے تو آپ کو جواب بات ملتے رہیں گے اللہ حافظ